پراشین کال میں گنگا کے میدان میں استحت اتر پردیس کا چھتر مدھے دیش کے نام سے جانا جاتا تھا ٹھیک ہے تو پراشین کال میں پراشین اتحاس کی ہم بات کریں تو جو ہمارا اتر پردیس والا ریزن ہے یعنی آپ بولیں ہمالے کی دکشن سے لے کر یہاں پر وند پروتک کا چھتر خاص طور پر جو اتر پردیس والا چھتر ہے سرہ سوتی ندید آپ پشن میں دیکھیں گے تو اس ریزن تک یہ پورا چھتر مدھے دیش کے نام سے جانا جاتا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یعنی ہم پراشین اتحاس کو دیکھیں تو یہ ہم تین بھاگوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں جیسے ہم پوری اتحاس کو تین بھاگوں میں پڑھتے ہیں پراشین، مدھے کالین اور آدھنک اسی پرکار سے پراشین اتحاس کو ہم یہاں پر تین بھاگوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے پراغی اتحاس اکال اسے ہم پاشان کال بھی بولتے ہیں کیونکہ اس سمیں جو مانا ہوتا پتھروں پر بہت زیادہ ڈیپینڈ تھا جتنے بھی اس کے ٹولز وغیرہ ہوتے تھے وہ سبھی پتھروں کے ہوتے تھے پھر ہوتا ہے ایک آدھے اتحاس اکال اس کے اندرگرد آپ سندھو گھاٹی سببیتہ کو پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے اتحاس اکال اور پھر اسے ہم لوہ یوگین سببیتہ بھی بولتے ہیں مطلبہ اتحاس اکال میں بیدک مہاکاوی کال مہا جنپت کال موری کال گپت کال تو یہ سبھی چیزیں ہم یہاں پر اتحاس اکی اندرگرد پڑھیں گے اس کے علاوہ دوستو جو پراغ اتحاس اکال ہے یا وہی ٹائم پیریٹ تھا اس ٹائم پیریٹ میں دوستو لپی نہیں تھی کوئی ہے مطلبہ ہمیں جو بھی ساکش ملے ہیں وہ سب ٹولز ملے ہیں پتھنوں کے جو بھی ہتھیار وغیرہ بنا جاتے تھے وہ ساری چیزیں ملے ہیں اس ٹائم پیریٹ میں کوئی لپی نہیں تھی مطلبہ کوئی بھی چیزیں ہمیں اسکرپٹ کے روپ میں لکھے ہوئے روپ میں نہیں ملی ہیں اس کے علاوہ جو آدھی اتحاس اکال ہے اس کے اندرگرد ہم ہڑپا سب بھیدہ کو پڑھتے ہیں تو اس ٹائم پیریٹ میں لپی تو تھی لیکن اس سے پڑھا نہیں جا سکا ہے ٹھیک ہے چلیے اب ایک ایک کر کے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں پراغ اتحاس اکال اسے ہم پری ہسٹری بھی بولتے ہیں اس کال میں مانو لیکھن سہلی سے انجان تھا اور پانشان نرمت اپکرنوں پر پونتہ نرورت تھا اس لیے اسے ہم پانشان کال بھی بولتے ہیں تو ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ پراغ اتحاس اکال تھا اس میں جو مانو تھا پونتہ پانشان ہے پراغ اتحاس اکال بھی بولتے ہیں راورٹ بروس فروٹ پہلے ایسے ویکتے تھے جنہوں نے 1863 میں تمیل نادو کے پل ورم نامکستان پر اوجاروں کی کھوج کی تھی اس لیے انہیں بھارت میں پراغ اتحاس اکال بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ان کا آپ کو نامیاد رکھنا ہے راورٹ بروس فروٹ ٹھیک ہے کئی وار یہاں سے اگزام میں کوششن منتا ہے یہ پہلے ایسے ویکتی تھے انہوں نے تمیل نادو میں ایک جگہ ہے پل ورم انہوں نے یہاں پر پہلی وار پراغ اتحاس اکالین ٹھیک ہے جو بھی ٹولز وغیرہ تھی ان کی کھوج کی اس لیے ان کو بھارت میں پراغ اتحاس اکھوجوں کا جنگ بھی کہا گیا ٹھیک ہے آنگے ڈسکس کرتے ہیں اس کال کو ہم تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کون کون سے ہیں پورا پاشان مدھے پاشان اور نو پاشان ان کو بھی ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پورا پاشان کال کی دیکھیں پورا پاشان کالین جو بھی ہمارے ہاں اسطحالیں کون کون سے ہیں تو اتر پردیش میں بیلن ندی گھاٹی الہاوات لوہدہ نالہ سون بھدر اور چکیہ چندولی تو یہ تین اسطحالیں ہمارے ہاں پورا پاشان کالین ٹھیک ہے آپ کو پورا پاشان کالین ان میں سے ایک دے دے اور تین کو ہی ان نے دے دے تو کیسا بھی کوششن یہاں سے بن سکتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے بیلن ندی گھاٹی لوہدہ نالہ چکیہ چندولی چلے آنگے بات کرتے ہیں بیلن ندی گھاٹی کے پورا اسطحالوں کی خوج پروفیسر جی آر شرما تھا دو انے سہیوگیوں آر کے ورما اور ویڈی مصر کے نردیشن میں ہوئی تھی ٹھیک ہے تو آپ کو یہ نام بھی یاد رکھنا ہے پروفیسر جی آر شرما یہ علاہ آباد وشوید دیالے کے پروفیسر تھے ٹھیک ہے تو ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے انہوں نے خوج کی تھی بیلن ندی پورا اسطحالوں کی اس کے علاوہ دو سہیوگی بھی ان کے آر کے ورما اور ویڈی مصر ہیں اس کے علاوہ ساکش کیا کیا ملے ہیں ان اسطحالوں سے تو وہ دیکھ لینا دیکھئے چرٹ پتھر سے بنے پاشان اپکرن رتھا بھیڑ بکریوں کی ہڈیوں چوپانی مانڈوں سے پرابت ہوئے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے چرٹ پتھر سے بنے پاشان اپکرن اس کے علاوہ جو جانور ہوتے تھے خاص طور پر بھیڑ بکری ہیں تو ان کی ہڈیوں سے جو ہمیں اپکرن پرابت ہوئے ہیں ان کی ہڈیوں سے بنے جو اپکرن پرابت ہوئے ہیں وہ چوپانی مانڈوں سے پرابط ہوئے ہیں اس کے علاوہ بیلا ندی گھاٹی کے لہوڈا نالا چھتے سے پاشان اپکرن کے ساتھ ساتھ استی نرمت ماتر دیوی کی مورتی بھی ہمیں پرابط ہوئے ہیں لاہوڈا نالا سے کیا پرابط ہوا ہے ایک تو ٹولز ملے ہیں پتھروں کو اس کے علاوہ استی نرمت ماتر دیوی کی مورتی تو یہاں سے بھی کئی وار اگزام میں کوشن بانتا ہے کہ جو استی نرمت ماتر دیوی کی مورتی ہے یہ ہمیں کہاں سے پرابت ہوئی ہے اور کس ٹائم پیرٹ کی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے پورا پاشان کال کی ہے تو دیکھیں یہاں سے ایک کوشن کئی وار بنتا ہے کہ جو استی نرمد ماتر دیوی کی مورتی ہے یہ ہمیں کہاں سے پرابت ہوئی ہے اور کس ٹائم پیرٹ کی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے لہو دانالہ چھیتر سے ملی ہے اس کے علاوہ پورا پاشان کالی نے یہ مورتی ہے چلی آنگے بات کرتے ہیں مدھ پاشان کال کی اس کا ٹائم پیرٹ دیکھیں تو دس ہزار عیشہ پورب سے لے کر کے چار ہزار عیشہ پورب تک ہے اس کال کے بھی جو ہتھیارتیں وہ پتھر اور ہڈیوں کے ہی بنے تھے لیکن پورا پاشان کال کی طولنا میں یہ بہت ہی چھوٹے ہوتے تھے اس لیے اسے مایکرو لتھ ارثات لگو پاشان بھی کہتے ہیں دیکھیں اب جب مدھے پاشان کال آیا یا پھر ہم اسے میسولیتھک پیریڈ بھی بولتے ہیں تو اس سمیہ تک کیا تھا کہ جو ٹولز ہوتے تھے مانوں کے وہ تھوڑا چھوٹے ہو گئے اور تھوڑا سیپ میں ہو گئے اس سے پہلے جو پورا پاشان کال تھا وہاں پر بیڈول ہتھیار ہوتے تھے اس کے علاوہ بڑے بڑے ہتھیار ہوتے تھے پتھروں کے لیکن اس ٹائم پیرٹ تک تھوڑا چھوٹے چھوٹے ہتھیار اور پروپر شیپ میں ہتھیار بننے لگے تھے اسی کانڈ سے اس کو ہم مائکرو لیتھ بولتے ہیں یا پھر لگو پاشان کال بھی بولتے ہیں اب دیکھیں اس تھل کون کون سے ہیں تو سرائے نہہر رائے مہدارہ دم دمہ یہ سب پرطاب گھر کے اندر کتاتے ہیں اس کے علاوہ سوہاگی گھاٹ مرجا پور اور چوپانی مانڈو اور لیکھری یا پریہاگ راج تو یہ بھی یہ سبھی مدھی پاشان کالی سائٹ ہیں اس کے علاوہ جو مدھی پاشان کال تھا اس سمیہ تک جو مانو تھا وہ مچھلی پکڑنے لگے تھے شکار کرنے لگے تھے خاد سامگری کو اکترت کرنے لگے تھے اور جو مانو دورہ پریہاگرمبک جو ساکچھ ملے ہیں پشوپالان کے وہ بھی اسی پیڈیڈ میں ہمیں ملے ہیں اس کے علاوہ تیر کمان کا بھی یہاں پر عوشکار ہو چکا تھا آنگے بات کرتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں جو مدھی پاشان کال سے جو ہمیں پراتہ تک ساکچھ ملے ہیں ان کو ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں ایک سرائے ناہر رائے جو کہ پرتاب گڑھ میں ہے یہاں سے ہمیں استھائی نواز کے ساکچھ ملے ہیں ٹھیک ہے تو ایکزام میں کوشن بنے گا استھائی نواز کے ساکچھ ہمیں کس سائٹ سے ملے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سرائے ناہر رائے اس کے علاوہ اس کال کے مانو کے دورہ ایک دوسری پر آکرمن اور یدھے کرنے کے پرارمبک ساکچھ بھی ہمیں یہاں سے ملے ہیں ٹھیک ہے تو مانو کے دورہ ایک دوسری پر آکرمن کرنے کے اس کے علاوہ یدھے کی ساکچھ بھی یہاں سے ملے ہیں اس کے علاوہ پندرہ سوا دھان یہاں سے ہمیں پرابت ہوئے ہیں جن میں مرتق کا صرف پششم کی اوڑ تھا ٹھیک ہے تو کیا کیا ملا ہے یہاں سے سرائے ناہر رائے کافی زیادہ ایمپورنٹ سائٹ ہے تو دیکھیں یہاں پر ایک تو ہمیں استھائی نواز ملا ہے اس کے علاوہ پرارمبک طور پر جو یدھے کی ہمیں پرمان ملے ہیں وہ یہاں سے ملے ہیں اس کے علاوہ پندرہ شاوا دھان بھی ہمیں یہاں سے پرابت ہوئے ہیں جن کا صرف پششم کی اوڑ تھا تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ ایک سائٹ ہے مہادہا یہاں پر استری پرشک شاوا دھانہ میں پرابت ہوئے ہیں دم دمہ سے سرنگار اپکرن پرابت ہوئے ہیں چوپانی مانڈوں سے مرد بھانڈ اور نرک انکال پرابت ہوئے ہیں لے خہیا سے ہمیں سروادک نرک انکال پرابت ہوئے ہیں اس کے علاوہ سہاگی گھاٹ کی گفہ جو مرجاپور میں ہے یہاں سے ہمیں مدھے پاشان کالین چتر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو یہ ساری جو ساکچہ ہمیں الگ الگ سائٹ سے دیکھنے کو ملے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چیئے اگزام میں کوشن آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس کال سے سمبندیت پرثم پرستر اپکرن اتر پردیس میں ٹونس ندی گھاٹی سے سرپرثم لی میسوریر نے پرابت کیا ٹھیک ہے اب مجھے سب سے پہلے آپ کمنٹ میں آنسر دیجئے ٹونس کس کی سہائق ندی ہے ندیوں والے چپٹر میں ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے تو سرپرثم جو اپکرن پرابت ہوئے تو وہ ٹونس ندی گھاٹی سے لی میسوریر کے دوارہ پرابت ہوئے اس کے علاوہ کچھ اس کے جو اسطحل ہیں یا پھر سائٹس ہیں وہ کون کونسی ہیں تو دیکھیں بیلن ندی گھاٹی کولڈی ہوا اور مہ گڑا اس کے علاوہ پنچو ہے یہ پریاگ راج میں ہے تو یہ کچھ سائٹ ہیں اس کے علاوہ لہورہ دیو سندھ کا ویرنگر تو یہ کچھ سائٹ آپ کو یاد رکھنا ہے جو کی نو پاشان کالین ہے اس کے علاوہ پراؤ تتوک ساکچ کی بات کروں تو کولڈی ہوا سے دھان کی کھیتی کے پرامان ملتے ہیں لہورہ دیو سے سرنگار سامگری ملتی ہے اور مہ گڑا سے پشو وارہ ہمیں پرابت ہوتا ہے تو یہ سبھی سائٹ ہیں اور جہاں جہاں سے کچھ ہمیں پرامان ملے ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جیسے ایکزام میں کوشن من جائے گا جو پشو وارہ ہے وہ ہمیں کہاں سے پرابت ہوا ہے تو مہ گڑا سے پرابت ہوا ہے چلیے آنگے بات کرتے ہیں تامر پاشان کال کی ہے نا دیکھیں اس کال میں مانوں کو تانوی کا گیان ہو چکا تھا سرپرطہ ہم اسی کال میں بڑے بڑے گاووں کی استحاپنا ہوئی تھی اس کے علاوہ چترد بھانڈوں کے عوشش بھی ہمیں پرابت ہوتے ہیں تو دیکھیں تامر پاشان کال اس کو بولتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ اس سمیں تانوی کا عوشکار ہو چکا تھا ٹھیک ہے اس لیے ہم میں سے تامر پاشان کال بولتے ہیں اور بڑے بڑے گاووں کی بھی استحاپنا شٹیم تک ہو چکی تھی اس کے علاوہ چترد بھانڈوں کے عوشش بھی ہمیں اس ٹیم پیریٹ سے پرابت ہوتا ہے چترد بھانڈ مطلب بھانڈ مطلب برتن ایسے برتن جس میں چتر ونے ہوئے تھے جیسے آپ یہ ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اتر پردیش کے گنگا یمونہ دعاو میں گورک مرد بھانڈ سنسکرتی کسے کہا جاتا تھا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جو گنگا یمونہ دعاو میں تامر پاشان کالین سنسکرتی تھی اسے ہی گورک مرد بھانڈ سنسکرتی بھی کہا جاتا ہے اگلا ہے یہاں پر پہلی بار اس کی کھوج بسولی ودائیو تتھا راجپور پرشو جو کی بجنور میں ہے نامہ کے اس تھان پر ہوئی تھی پہلی بار جو اس ٹیم پیریٹ کی کھوج ہوئی تھی وہ وسولی بدائیو اور راجپور پرشو جو کی بجنور میں ہے تو ان جگہوں پر ہوئی تھی اس کے علاوہ ساکشکیا کیا ملے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں میرٹ سہارنپور مجفر نگر بلند سہر آدھی میں تامر پاشان کالین سنسکرتی کی ہمیں پرمان ملتے ہیں تو یہ نام آپ کو یاد رکھنا میرٹ سہارنپور مجفر نگر بلند سہر اس کے علاوہ باندہ مرجاپور علاہوات سے بھی ہمیں کچھ اس تھلے اور پھر سائٹ یہاں پر پرابت ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو پوروی اتر پردیش ہے کھیراڑی اور نرہر یہاں سے بھی ہمیں تامر پاشان کالین اس تھل پرابت ہوئے ہیں اور سنڈوہ ویر راجپور سے بھی ہمیں کچھ یہاں پر سائٹ پرابت ہوتی ہیں یا پھر کچھ ساکش پرابت ہوتی ہیں تو یہ سارے جتنے بھی نگروں کے نام ہیں یہ سب تامر پاشان کالین سائٹ ہیں تو آپ کو یاد رکھنی ہے اس پیریڈ میں جو لوگ رہتے تھے پروپر گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی جو ارث ویوستہ کا پرمک سورس تھا وہ کیا تھا اگری کلچر اور ارث ویوستہ ہے پھر اسے ہم ایکونامی بولنگ تو یہ پوائنٹ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ کھیراڑی اس اس تھان کو بھگوان پرشور رام کی جلم اس تھلیوی کہا جاتا ہے ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے پرشور رام کی جن میں ستھلی ہے سیدھا سا فیکٹ کے روپ میں آپ کو کوشن پوچھ لے گا ایکزام میں تو آپ کو یاد رکھنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آدھے ایتیہا سے کالی یا پھر جس کو ہم بولتے ہیں پروٹو ہسٹورک پیریڈ یا پھر پروٹو ہسٹری سب سے پہلے منوشہ نے تانوی کا پریوک کیا پھر کانسے کا کیا اور پھر لوہے کا کیا تو ابھی ہم نے تانوی کا ایج پڑھی تو سب سے پہلے ایکزام میں کوشن بن جاتا ہے کہ سب سے پہلے یا پھر سرپرتھم مانا ہونا ہے کس دھادو کا پریوک کیا تھا تو تانوی کا کیا تھا اور اس کے بعد کانسے کا جیسے ابھی ہم پڑھتے ہیں یہ کاشیوگین سببتہ ہے سندھو گھاٹی سببتہ اس کے علاوہ پھر لوہے کا کیا تو اسی ٹیپ سے آپ کو یاد رکھنا ہے سرپتم تانوی پھر کانسے پھر لوہے کا اس کال کے انترکت ہڑپا سندھو سببتہ یا کاشیوگین سببتہ کا ادھیان کیا جاتا ہے ہڑپا سببتہ کا ادھیان ہم کرتے ہیں آدھیاتی حاسک کال میں اس کو ہم کاشیوگین سببتہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس پیریڈ میں لوگ کاشیے کا پریوک کرتے تھے چلیے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے کاروان ڈیٹنگ کے ایک آرڈنگ تو تیس سو پچاس ایسا پورب سے لے کر کے سترہ سبچاس ایسا پورب تک ہے ٹھیک ہے کچھ الگ الگ ٹائمنگ بھی ملتی ہے الگ الگ لوگوں نے بتائی ہے لیکن کاروان ڈیٹنگ کے ایک آرڈنگ یہ صحیح ٹائم پیریٹ ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے شٹارٹ کرتے ہیں اسے ہم کاشیوگین سببتہ کے نام سے بھی جانتے ہیں ابھی میں نے بتایا اس ٹائم کے لوگ کاشیے کا پریوک کرتے تھے جیسے ہم براؤنزو بھی بولتے ہیں اس لیے سے ہم کاشیوگین سببتہ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ہے سندھو گھاٹی سببتہ کی خوش 1921 میں دیارام ساہینی نے کی تھی تو یہ تو پوائنٹ آپ کو پتا ہی ہوگا یا آپ نے ہسٹری پڑھی تو بار بار بچے اس کو یاد کرتے ہیں نا 1921 میں دیارام ساہینی کے دورہ اس کی خوش کی گئی تھی اس تھان کونسا ہے تو پردیس میں اس کے ساکچے عالمگیر پور اب ہم ساکچ کی بات کر لیتے ہیں کہ ساکچ کیا کیا ملے ہیں تو دیکھیں عالمگیر پور میرٹ سے کیا کیا ملے ہیں یہ ہنڈن نادی کے کنارے تو سیدھا سو کوششن آ جائے گا کس نادی کے کنارے ہیں اتخنان کس نے کیا تو یگ گدت سرما 1958 میں کیا تھا یہاں کے لوگ گاؤں میں نواز کرتے تھے اس کے علاوہ کپاس کی کھیتی کے بھی پرمان ہمیں یہاں سے ملتے ہیں تو یہ سارے پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کس نے کیا تھا تو یگ گدت سرما نے کیا تھا یہاں کے لوگ جو تھے گاؤں میں نواز کرتے تھے اور کپاس کی کھیتی کے بھی یہاں سے ہمیں پرمان ملے ہیں ایگزام میں کوششن آ مانے گا کہ کس سب بیتا سے یا پھر کس سائٹ سے کپاس کی کھیتی کے پرمان ملے ہیں تو عالمگیر پور میرٹ سے ہمیں کپاس کی کھیتی کے پرمان ملے ہیں چلیے اس کے علاوہ کچھ اور سائٹ ہیں تو بڑا گاں ہولا سہرانپور ابھی میں نے آپ کو بتائے دیا اتر پردش میں نئی کھوجوں کے انسار بولند سہر جلے کے مانپورا مجفر نگر جنپت کے مانڈی گاؤں ایوہم کہرانہ چھتے سے بھی ہمیں یہ کچھ ساکچ پرابت ہوتے ہیں سندو گھاٹی سب بیتا کے تو یہ سائٹ بھی یاد رکھنا ہے بولند سہر مانپورا اور مجفر نگر نئی کھوجوں کے انسار یہاں سے بھی ہمیں کچھ ساکچ پرابت ہوتے ہیں باگ پر جلے کے سنولی گاؤں میں تین نرکنکال ملے ہیں جن کے لمبائی پانچ فٹ چار انچ تتہا ہاتھوں میں تاوے کے کڑے ہمیں پرابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ بھی کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے باگ پر جلے کے سنولی گاؤں سے تین نرکنکال ہمیں پرابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کے ہاتھ میں تاوے کے کڑے تھے اب ہم بات کرتے ہیں اتر پردیش کی لوہ یوگین سببتہ دیکھے پہلے ہم نے پڑھا تامر پاشا انکال جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے تاوے کی کھوج ہوئی اس کے پاس ہم نے پڑھا کانسیوگ ہڑپا سببتہ کے اندرکت پھر آتی ہے لوہ یوگین سنسکرتی تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اتر پردیش میں چطر دھوسر مردبھانڈ اور گورک مردبھانڈ یہاں سے پڑھاپت ہوئے ہیں مردبھانڈ مطلعہ مٹی کے برطن جن میں چطر ون ہوئے تو یہ سارے چیزیں ہمیں اتر پردیش کی لوہ یوگین سنسکرتی کے اندرکت پڑھاپت ہوئے ہیں اترانجی کھیڑا جو ایٹا جلے کے اندرکت آتا ہے کالی نادی کی تٹ پرستیت ہے اس کے علاوہ یہاں سے ہمیں دھاتو شودھن کی بھٹی ملی ہے اور گہوں اور جوکے بھی ہمیں یہاں سے ساکش پرابت ہوئے ہیں تو یہ سائٹ آپ کو یاد رکھنا ہے اترانجی کھیڑا کہاں پر ہے تو یہ سارے چیزیں پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں احتیاسی کال یا پھر لہوکال کی سندگاڑی سببتہ کے بعد بھارت میں ایک نوین سببتہ کا وکاس ہوا جسے ہم بیدک یا پھر آری سببتہ بھی بولتے ہیں آپ کو پتا ہی ہوگا بیدک ٹائم پیریڈ ان کے نوازی کو آریان سے بولا جاتا تھا یا پھر آری بولا جاتا تھا اور انہی کے چلتے ہمارا دیش کا جو ایک نام دیکھنے کو ملتا ہے آری ورد ہے آریوں کا نوازستان تو یہی سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ادھن کے ادھار پر احتیاسی کال کو بھی ہم تین بھاگوں میں پڑھتے ہیں ایک ہے ویدک پیریڈ ایک ہے مہا کا وکال اور ایک ہے مہا جن پدکال تو ان کو ہم ایک کر کے یہاں پر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویدک ٹائم پیریڈ کی اس کا ٹائم پیریڈ کب سے کب تک ہے تو پندرہ سو ایس وی سے لے کر کے سات سو پجاس ایس وی یہ ہے سببتہ آریوں کے دورہ بنائی گئی تھی یا ایک گرامیڈ سببتہ تھی اس کے علاوہ ان کی بھاہشہ سنسکرٹ تھی تینوں فیکٹ ایمپورٹنٹ ہے آریانز آریانز کا جو نواز اسطحان تھا اس کو ہی ہم ویدک سببتہ بولتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے سببتہ کیسی تھی تو گرامیڈ تھی سہری نہیں تھی ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ان کی بھاہشہ کونسی تھی سنسکرٹ تھی ویدک سببتہ کو بھی تو رگوید سہیتہ سے ہمیں اس کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اس کے علاوہ اس کا چھتر کونسا تھا رگویدک ٹیم پیٹ کے تو پنجاب اور شندو چھتر تک یہ سیمت تھا اور اتر ویدک کل کہاں سے کہاں تک تھا اس کو ہی ہم مدی دیش کے نام سے جانتے ہیں ورطمان اتر پدیش تک اس کا وستار تھا سرسوتی ندی سے لے کر کے گنگا ندی کے دعاو چھتر تک اس کے علاوہ مدی دیش میں کرو ایم پانچال جیسے وشال راجے تھے تو یہ پوائنٹ ایمپورڈنٹ ہے جو اتر ویدک ٹیم پیٹ تھا اس میں کرو اور پانچال یہ راجے ہوا کرتے تھے چلیے اب دیکھیں کرو کی رازدھانی کیا تھی تو آسندی وط اس کی رازدھانی تھی ہے نا اس کے علاوہ اس کا وستار کہاں کہاں تھا تو میرٹھ دلی اور تھانشور اس پورے ریزن میں جو کرو راجے تھا اس کا وستار تھا اس کے علاوہ ابھی جب آگے ہم مہا جنپت کال پڑھیں گے تو وہاں پر جب ہم کرو راجے دیکھیں گے تو اس کی کیپٹل اندر پرست ہو جائے گی تو وہاں پر کیپٹل چینج ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے اس کے علاوہ پانچال راجے تھا اس کی کیپٹل کیا تھی تو کامپلے اس کی کیپٹل تھی اس کے علاوہ اس کا وستار وریلی بدائیو اور فروخ آباد ریزن میں اس کا وستار تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے دونوں راج اور یہاں پر اس کی کیپٹل کیا تھی ابھی آنگے مہا جنپت کال میں دونوں کی کیپٹل یہاں پر چینج ہو جائے گی اس کے علاوہ اتر ویدک کال میں کوشامبی نگر میں پہلی وار پکی ایٹوں کا پریوگ کیا گیا تھا ٹھیک ہے جو اتر ویدک کال تھا یا پھر لیٹر ویدک پیریٹ تھا اس میں جو کوشامبی نگر تھا یہاں پر پہلی وار پکی ایٹوں کا پریوگ بھی کیا گیا تھا چلیے اب ہم بات کرتے ہیں مہا کال کی یا پھر اپک پیریٹ کی یہ وہاں کال تھا جس میں ہمارے جو دو مہا کال ہیں ایک رامائیان اور ایک مہابارت لکھے گئے تو ان کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے اتر ویدک کال کے انتم چرن کو مہا کالے یہاں پر کہا جاتا ہے یہ رامائیان ہیں ایک اور ایک مہابارت بھرمہ ورط میں جو کی بیتھور کانپور میں جو رامائیان کی رچنا ٹھی وہ کس نے کی تھی وہ رمچ کرت مانSer اتر ویدکت ہی تتلسیزہ جی نے کی ہے اس کے علاوہ pudر سنسکرٹ سائد میں رامائیان کو آدھی کالر少 مہابارت لکھا گیا آدھی کالر少 اس کے علاوہ اس میں کل چوبیس ہجار سلوک ہیں اس لئے رامائنڈ کو چتو ورشتی سہیتا بھی کہا جاتا ہے یا پھر چتو ورشتی سہستری سہیتا بھی کہا جاتا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے رامائنڈ کو کیا کہا جاتا ہے چتو ورشتی سہستری سہیتا بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ سنسکرٹ ساحت میں سے آدھی کابوی بھی کہا گیا ہے مہا بھارت کی بات کہیں تو اس کی رچنا کس نے کی تھی مہارشی ویدویاز جی نے اس کی رچنا کی تھی اس کے علاوہ اس میں جو کتھا ہے ہستینہ پور کے کرو وانس سے سمبندت ہے اور مہا بھارت کا پرانا نام جے سہیتہ ہے تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جے سہیتہ کس مہاکاوی کا نام ہے تو مہا بھارت کا نام ہے اس کے علاوہ اس میں ایک لاکھ سے ادھک شلوک ہیں اس لیے اسے ست ساہستر سہیتہ بھی کہا جاتا ہے ست ساہستر سہیتہ اس کو بولا جاتا ہے تو مہا بھارت کو بولا جاتا ہے تو یہ سارے پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کئی وار ایکزام میں کوشن آ جاتا ہے سیدھا ایکزام میں کوشن بن جائے گا ست سہستر سہیتہ کیسے بولتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے مہا بھارت کو بولتے ہیں اس کے علاوہ مہا بھارت کا پرانا نام کیا تھا تو جائے سہیتہ اس کا پرانا نام تا ہے اس کی رچنا کیسے نے کی تھی تو مہارشی وید ویاز جی نے اس کی رچنا کی تھی اس کے علاوہ رامائنڈ کے مند میں کوشن آ جائے گا چتو ورشتی سہستری سہیتہ کسے بولتے ہیں تو رامائنڈ کو بولتے ہیں ہے نا سنسکرٹ سہیت میں آدھی کابی کسے کہا گیا ہے تو رامائنڈ کو کہا گیا ہے اس کی رچنا کس نے کی تو مہارشی والوی کی نہیں کی تو یہ کہیں سے بھی اگزام میں کوشن بن جاتے ہیں کئی وار ہم ان چھوٹی چھوٹے پوائنٹس کو دھیان نہیں دیتے لیکن اگزام میں کوشن بن جاتے ہیں اور کوشن ہمارا وہاں پر غلط ہو جاتا ہے تو یہ سارے پوائنٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چلی اب ہم بات کرتے ہیں مہا جنپد کال کی یا پھر مہا جنپد پیرٹ کی تو دیکھئے بہت دھگرنٹ انگتر نکائے سے گیاد ہوتا ہے کہ چھٹوی ستابدی ایشاپور میں بھارت پورے سولہ مہا جنپدوں میں ویوہاجت ہو گیا تھا اس کے علاوہ دیکھئے انگتر نکائے سے تو ملتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ بہت دھساہیت گرنٹ ہیں جیسے مہا وستو ہے سکت پٹک ہے اس کے علاوہ کچھ جین ساہیتی بھی ہیں جیسے بھگوٹی سوتر ہو گیا ان سے بھی ہمیں سولہ مہا جنپدوں کی جانکاری ملتی ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے اتر بھارت میں ان سولہ مہا جنپدوں میں آٹھ جنپد ورطمان میں اتر پردیش شیطر میں اوستیت ہے ٹھیک ہے تو سولہ میں سے آٹھ مہا جنپدوں کو سمبند اتر پردیش سے بھی رہا ہے تو کافی ایمپورڈنٹ ہو جاتا ہے ہمارے اتر پردیش کی درشتی سے تو ہم ایک ایک کر کے سارے ڈسکس کرتے ہیں دیکھئے پہلا ہے پانچال یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا وہاں پر ہے تو دیکھئے اس کی کیپیٹل کیا ہے تو اہی چھتر اور کامپلے اس کی کیپیٹل تھی وستار کی بات کریں تو بریلی، بدایو، فررق آباد کے آسپاس والے ریزن میں یہ فیلہ ہوا تھا مہا جنپد اس کے علاوہ دوسرا ہے کرو اس کی کیپیٹل کیا تھا اندر پرست ہے نا ورطمان میں دلی والا ریزن ہے جو تو میرٹ، دلی، تھانیشور کے آسپاس ریزن میں یہ والا مہا جنپد فیلہ ہوا تھا اس کے علاوہ ایک ہے وطس تو کوشام بھی اس کی کیپیٹل تھی ورطمان پریاغراج اس کے علاوہ پریاغراج کے آس پاس اس کا وستار تھا اگلا ہے شور سین تو مطورہ میں اس کی رازدھانی تھی اس کے علاوہ مطورہ کے آس پاس کا ریزن اس مہا جنپت کے انترگت آتا تھا اگلا ہے کوشل اس کی کیپٹل ساکیت آیودھہ اور شرابستی تھی عوض کے آس پاس والا جو ریزن ہے وہ اس مہا جنپت کے انترگت آتا تھا اگلا ہے مل تو مل اس کی کیپٹل کیا تھی کشی نگر اس کی کیپٹل تھی اس کے علاوہ کشی نگر دیوریہ کے آس پاس والا ریزن اس کے اندرگت آتا ہے اگلا ہے کاشی تو وارانسی اس کی capital تھی اس کے لابہ وارانسی کے آس پاس کا چھتر اس کے اندرگت آتا ہے اور لاشت ہے چیزی تو شکتی منتی اس کی capital تھی باندہ کے آس پاس کا reason اس کے اندرگت آتا ہے تو یہ دوستو سولہ میں سے جو آٹھ مہا جنپد ہیں ان کا سمبند اتر پردیش ہے تو آپ کو سارے مہا جنپد اس کی capital اس کے لابہ کس کس ریزن میں ان کا وستار تھا آپ کو یاد رکھنے ہیں میں اپنے ان ریضن کو دیکھ سکتے ہیں چلے تو دیکھ یہ اترپدش کے پرچی نتیحاس کے انترگت ہم نے پراغ ایتیحاسی کال پورا ڈسکس کر لیا تھا اس میں ہم نے پورا پاشان، مدی پاشان اور ناو پاشان پڑھ لیا تھا اس کے علاوہ آدھ ایتیحاسی کال کے انترگت ہم نے ہڑپا سببیتہ اور اس کے پہلے ہم نے تامر پاشان کال بھی پڑھ لیا تھا اس کے علاوہ ایتیحاسی کال کے انترگت ہم نے بیدک سببیتہ پڑھ لیا تھا مہاکاوے کال پڑھ لیا تھا اور مہا جنپت کال پڑھ لیا تھا آج ہن پڑھیں گے جین دھرم اور بودھرم کے بارے میں اس کے علاوہ برامہر دھرم کے بارے بھی ہم ڈسکس کریں گے موری کال پڑھیں گے کوشان کال پڑھیں گے اور گپت کال پڑھیں گے تو اس پرکار سے آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم اپنا انسینٹ ہسٹری ہے پھر پلاچی نیتیاز کو کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ ویڈیو کو آنتے تک جرور دیکھیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں جین دھرم اور بودھرم کے بارے میں تو دیکھیں چھٹویں صدابدی عیشہ پور میں دو نئے دھرموں کا اُدائے ہوا تھا ٹھیک ہے ان کا مدھے دیش جو کہ ورتبان میں اتر پردیش والا ریزن ہے میں بہت زیادہ پرواہ پڑھا ہے نا جی اتر پردیش ہو گیا بیہار نیپال اس ریزن میں اس کا کافی زیادہ پرواہ پڑھا تھا بودھر اور جین دھرموں کا چلیے سب سے پہلے ہم جین ازم یا پھر جین دھرم کو سمجھیں گے تو دیکھیں اس کے سنستھاپک کون تھے تو ریشاف دیو جین دھرم کے سنستھاپک کہے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جین دھرم کے پرثم تیرت کر ہوئے ہیں آپ کو پتا ہوگا جین دھرم میں چوبیس تیرت کر ہوئے ہیں جس میں سے پہلے کون تھے ریشاف دیو ان کے پہلے تیرت کر تھے اس کے لئے جو چوبیس وے تیرت کر تھے وہ کون تھے تو مہاویر شواوی ان کے چوبیس وے تیرت کر تھے ان کا جن میں پانچ سو چالیس ایساپور میں ہوا تھا یا پھر بی سی میں ہوا تھا اس کے لئے کونڈگرام بیسالی جو کی ورتبان میں بیہار میں ہے یہاں پر ان کا جن میں ہوا تھا اس کے لئے پاشونات جن کا سمبند جین دھرم سے ہے تو یہ تیس وے تیرت کر تھے ان کا جن میں بارانسی اتر پردیش میں ہی ہوا تھا اتر پردیش سے ان کا سمبند ہے اس لئے یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ کاشی کے اکچھاو ونش کے راجہ اشو سین کے پتر تھے تو جو پاشونات تھے یہ اشو سین کے پتر تھے جو کی اکچھاو ونش کے راجہ تھے اس کے علاوہ پاشونات کے دورہ جو چار مہاورت دیئے گا ہیں وہ کون کون سے ہیں تو ستھے اہنسہ اپریگر ہے اور اہستے ہے ستھے مطلب آپ کو پتا ہوگا ہمیشہ ستھے بولنا چاہیے اہنسہ مطلب ہنسہ نہ کرنا اپریگر ہے اپریگر ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی وشتو سنچت نہ کرنا کسی بھی چیز کا سنچائی نہ کرنا اس کے علاوہ آہستے کا مطلب ہوتا ہے چوری نہ کرنا ان کی آپ کو میننگ بھی پتا ہونا چاہیے کئی بارے اگزام میں پوچھ لے جاتی ہے آنگے ڈسکس کرتے ہیں سرابستی سب سے پہلے یہ ہے تیسرے تیرتکر سنبھاؤنات ایوام وکھیات سومنات مندر سے سنبھان دیتا ہے سرابستی آپ کو یاد رکھنا ہے جین دھرم کا ایک پرمک تیرت ہے یہاں تیسرے جو تیرتکر ہوئے ہیں جن کا نام کیا ہے سنبھاؤنات تو ان کی یہ جنمستھلی بھی ہے اس کے علاوہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تیسرے نمبر کے ان کے تیرت کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پرشد سوپنات مندر بھی یہاں پر ایستی تھے اس کے علاوہ ایک آی兩個 ہے یہاں بھی جین دھرم کی پراثم تیرتکر جو کی رشف دیل تھے دوسرے تیرتکر اس کے علاوہ دوسرے تیرتکر اجیتنات کی جنمستھلی ہے تو ایون دھرمی بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اجیتنات کی جنمستھلی ہے اور جین دھرم کی جو پراثم تیرتکر تھے ان سے بھی اس کا سمبند ہے اس کے علاوہ وارانسی جو تیسویں تیرتکر ہیں پاشونات ان کی جنم ستھل ہی ہے ابھی میں نے آپ کو یہ سارے چیزیں ڈسکس کر رہا تھے تو دیکھیں اتر پردیس سے کنگن کا سمبند ہے ایک تو پاشونات جو کی تیسویں تیرد کرتے جن دھرمکہ ان کا جنم وارانسی میں ہوا ایک سمبھاؤنات تھے ان کا جنم سرابستی میں ہوا یہ تیسرے تیرد کرتے تو یہ سارے آپ کو فیکٹ یاد رکھنے ہیں گپتکال کا پرشد جو دشاوتار مندر ہے وہ یہی پر ہے دیوگاڑ لیلیت پور میں بھاگوان ویشنو کا یہ مندر ہے اس کے لئے دیوگاڑ کو بیتوہ ندی کا آئس لینڈ بھی کھا جاتا ہے تو یہ ایک فیکٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ایمپورٹنٹ ہے اس کے لئے جن دھرمکہ جو پرشد تیرد کرتے یہ سمبھاؤنات اور چندرپربو کا اوی جنم اتر پردیش میں ہوا تو ابھی میں نے یہ چیزے آپ کو بتائی سمبھاؤنات جو کی جن دھرمکہ تیرد نمبر کے تیرد کرتے سرابستی میں ان کا جنم ہوا تھا اور جو چندرپربو آٹھوے نمبر کے تیرد کرتے ان کا جنم چندرپوری میں ہوا تو یہ جتنے بھی فیکٹ میں نے آپ کو بتائے سبھی یاد رکھنا ہے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے لئے تین رتنے بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جن دھرمکہ کون کون سے رتن ہے تین ایک ہے سمیق درشن سمیق درشن سمیق گیان اور سمیق آچرن ٹھیک ہے تو یہ تین رتن ہے جن دھرمکہ تو یہ بھی کئی بار ایکزام میں کوششن آیا جاتا ہے تو یہ بھی پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اترپردش کے سند دھرمے آپ کو اتنی چیزیں سفیسینٹ ہیں چلیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں بہت دھرمکے بارے میں تو دیکھ یہ بہت دھرمکی سنستھاپک کون تھے تو گوتام بودھس کے سنستھاپک تھے اپنے ہسٹری میں پڑھائی ہوگا ان کا جنم کہاں ہوا تھا 563 عیساپور یا پھر بیسی میں نیپال کے لومبینی نامہ کے ستھان میں گوتام بودھ کا جنم ہوا تھا ان کے پتا جو تھے سدھو دھنس تھے ٹھیک ہے کپل بستو میں ساکھ کے گھڑ راجی کے راجہ تھے تو یہ سبھی فیکٹ ہیں اپنے کئی بار ہسٹری میں بھی پڑھے ہوں گے اس کے علاوہ ان کی جو مرتی ہوئی تھی وہ 483 بیسی گھٹنا ہے جیسے جنم مرتیو ان کا گھان پرابت کرنا تو ان کو الگ الگ سنگیہ دی گئی ہیں جیسے ان کی مرتیو کو مہاپری نرواڑ کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے علاوہ کپل بستو ورطمان میں پردیش کے صدھارتھ نگر جلے میں اس تحت ہے ٹھیک ہے کپل بستو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جلے میں ہے جبکہ رام گرام گورکپور جلے میں تو یہ فیکٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے گوتم بودھ کا جو جہادتر جیون ہے اترپدیش میں ہی ویتیت ہونے کے کارنے سے اترپدیش کو بودھ دھرم کا پالنا بھی کہا جاتا ہے تو کافی ایمپورٹنٹ ایک فیکٹ نکل کے آتا ہے سیزا سے اگزام میں کوشن آتا ہے کئے وار کہ بودھ دھرم کا پالنا کس اسٹیٹ کو کہا جاتا ہے تو اترپدیش کو کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جہادتر جو گوتم بودھ کا جیون تھا سراوستی، ہستینپور اور آہی چھتر یہ بہت دھرم سے ریلیٹڈ ہے پھر بہت دکال کے پرمک نگر ہیں تو آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے اگزام میں کوششن آ جائے گا یہ جو ساکیت ہے وہ کس دھرم سے ریلیٹڈ ہے سراوستی ہے یہ کس دھرم سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے چلے آنکہ بات کرتے ہیں بھگوان بدھ نے اپنا جو پہلا عبدیش ہے یہ کہاں دیا تھا تو سارناتھ میں دیا تھا آپ کو پتا ہی ہوگا ورطمان میں وارانسی جلے میں کیا انترکت آتا ہے پہلا عبدیش دیا تھا اس کو ہم کیا بولتے ہیں دھرم چکر پرورتن بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ جو سروادک عبدیش دیا ہے انہوں نے کوشل دیش کی رازدھانی سراوستی میں دیا ہے تو آپ کو پتا ہی ہوگا سراوستی ایک جلہ ہے کوشل دیش کی رازدھانی تھی جو شیوالک ہمال ہے اس کے نیچے آپ کو یہ جلہ دیکھنے کو مل جائے گا تو بہت دھرم کے بارے میں اتنے فیکٹ کافی ہیں چلیے آنگے دیکھتے ہیں ہم برامہ دھرم کے بارے میں تو دیکھیں جین بہت دھرم کے اترکت اترپردیش میں ہمیں برامہ دھرم کے دیوی دیوتاؤں جیسے وشنو واشو دیو سورکارتی کے واراہ درگا لکشمی آدھی کے بھی پراشین مورتیاں ہمیں مہتھورا سے پرابت ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے برامہ دھرم کی وشنو واشو دیو سورکارتی کے واراہ درگا لکشمی ان سبھی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں مہتھورا سے پرابت ہوتی ہیں جو کہ برامہ دھرم سے لیڈڈڈ ہیں حالی میں سونکھ مہتھورا میں کوشان کالین مندر بھی ملا ہے جو کہ برامہ دھرم سے سمبن دیتا ہے ایکزام میں کوششن مانے گا جو مہتھورا سے ہمیں مندر پرابت ہوا ہے وہ کس دھرم سے لیڈڈڈ ہے تو برامہ دھرم سے ریڈڈڈ ہے سونکھ مہتھورا سے جو ہمیں مندر پرابت ہوا ہے اس کے علاوہ مہتھورا کو بھارتی مورتی کلا کا جنم اسثان بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سیدھ اس ایکزام میں کوششن آ جائے گا کس اسثان کو بھارتی مورتی کلا کا جنم اسثان بھی کہا جاتا ہے تو مہتھورا کو بھارتی مورتی کلا کا جنم اسثان بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک کچھ فیکٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے برامہ دھرم سے علیٹیڈ چلی آنگے ڈسکس کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو الگ الگ راجیوں کا ادھائی ہوا تھا ان کو ہم ڈسکس کر لیے دیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہوگا مغد راجونش کا یہاں پر ادھائی ہوا تھا اتھرو وید سے ہمیں مغد کے وارے میں پہلی وار جانکاری ملتی ہے تو جو مغد راجی کا سب سے پہلے ادھائی ہوا تھا تو اتھرو وید سے ہمیں یہاں پر جانکاری ملتی ہے اس کے علاوہ اس کا چھتر کہاں کہاں تھا تو بیہار پرانت کے نالندہ پاتلی پتر پتنا اور گیا مین چھتر اس کا کہاں تھا مین دیکھا جائے تو ایک پرکار سے جو پتنا والا ریزن تھا وہ تھا اس کے علاوہ اس کی راجدھانی کیا تھی تو راجگرہ یا پتلی پتر اس کی کیپیٹل تھی اب ہم اس کے کچھ راجونش اور جو اس کے سنستہ پک تھے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہریگونش تھا جو اس کے اندر کا سب سے پہلے اس کا سنستہ پک ویمبیشار تھا ایک سیسو ناغونش تھا اس کا سنستہ پک شیشو ناغ تھا نندونش کا سنستہ پک مہاپاد بنان تھا ٹھیک ہے تو یہ کچھ پرمک سنستہ پک ہیں اور پرمکونش ہیں تو سیدھے سے اگزام میں فیکٹ کی روپ میں کوشن بن جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہونے چاہیے اس کے علاوہ مغدونش کا جو واسطوک سنستہ پک تھا وہ کون تھا تو ہریگونش کے راجہ بیمبیشار کو مغدونش کا واسطوک سنستہ پک کہا جاتا ہے ویسے دیکھیں تو کئی جگہ ہمیں مغدونش کا جو سنستہ پک ہے وہ ورہدت لکھا ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو واسطوک سنستہ پک ہے وہ کون تھے تو بیمبیشار اس کے واسطوک سنستہ پک تھے بیمبیشار کے بعد ان کا پتر اجازت ستروں نے بحار کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کے بھی انیک بھاغوں میں ادھیپتک کر لیا تھا ٹھیک ہے تو جو بیمبیشار کے پتر تھے تو انہوں نے بحار کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کے بھی کافی ریزن میں ادھیپتک کر لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ پوئنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے اگزام میں آ سکتا ہے مغد سامراجی کا سروادک سختی سالی راجہ نند ورش کا سنستھاپک مہا پدم نند تھا تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے ہسٹری کا آپ کو یاد رکھنا ہے مغد سامراجی کے بارے میں جو آپ کو فیکٹ یاد رکھنا ہے اتر پردیس کے سندر میں بہت زیادہ فیکٹ نہیں ہے لیکن کچھ جو ہسٹری کے فیکٹ تھے وہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا آنگے ڈسکس کرتے ہیں موری سامراجی تو آپ کو پتا ہی ہوگا جو موری سامراجی کے سنستھاپک تھے وہ کون تھے چندرکپت موجھ سے 322 ایساپور میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی سامراج اشوک کے 40 سے بھی ادھک اویلے کھوجے جا چکے ہیں جس میں سے کچھ کا سمبند اتر پردیش سے بھی ہے تو آپ کو پتا ہی ہوگا اشوک نے اپنے ٹائم پیریٹ میں کافی سارے استمبھلیک اور سلالیکوں کا نرمان کروایا تھا الگ الگ جگہوں پر ان کو استھاپت کر آیا تھا جن میں سے کچھ اتر پردیش میں بھی ہیں تو کون کون سے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے سارنات کا ایک جو لگو استمبھلیک ہے تو یہ چار سیہوں کی آکرتی والا ایک استمبھلیک ہے جسے کی بھارت سرکار دوارہ راشتری چن بنایا گیا ہے آپ کو پتا ہوگا جو بھارت کا راشتری چن ہے وہ یہی اسوک استمبھلیک ہے چار سیر بنے ہوئے ہیں ایک سامنے فرنٹ میں ہے ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں اور ایک پیچھے سائیڈ ہے تو یہ ہمارا بھارت کا بھی راشتری چن ہے پرتیق چن ہے جو کی سارنات کے ہی لگو استمبھلیک سے لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور استمبھلیک ہے جس کا نام ہے ٹوپرہ استمبھلیک ٹھیک ہے یہ ہے کھجرہ واد سہارنپور میں استحطہ اسے فیروز سہا تگلک دلی لے کے گیا تھا ٹھیک ہے تو اسے فیروز سہا تگلک نے دلی سفٹ کیا تھا تو یہ بھی ایک ایمپورنٹ پوائنٹ ہے کئی وار اگزام میں آتا ہے یہاں سے کوششن آتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹوپرہ کو اس نے استحاناندرت کیا تھا کہ اس نے فیروز سہا تگلک نے اس کے علاوہ ایک اور میرٹ استمبھلیک ہے تو اس کو بھی فیروز سہا تگلک نے دلی میں استھابت کیا تھا میرٹ سے تو یہ دو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹوپرہ اور میرٹ فیروز سہا تگلک نے اس کو سفٹ کیا تھا اس کے علاوہ ایک اور ہے سو گورہ تامر لے گھر 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 گھ ٹھیک ہے اس میں دیکھیں اس عویلیک میں ایک important point آپ کو یاد رکھنا ہے پہلی بار گھوشنا کی گئی تھی کہ اشوک بیکتی کا طروب سے وعد دھرم کا انوی آئی ہے دیکھیں جو اشوک تھا پہلے تو یہ برامہ دھرم کا انوی آئی تھی لیکن تو اس کے اوپر بعد میں بود دھرم کا پروہ پڑا اور اس نے بود دھرم کو گران کر لیا ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اہرورہ جو عویلیک ہے یا پھر شلالیک ہے لگو مریجاپور میں جو استحت ہے ٹھیک ہے تو پہلی بار اس میں گھوشنا کی گئی تھی کہ اسوک بیکتی کا طروب سے وعد دھرم کا انوی آئی ہے تو یہ سارے آپ کو عویلیک یاد رکھنے ہیں کون سا کہاں پر ہے کہاں صفٹ کیا گیا تھا کس کے دورہ صفٹ کیا گیا تھا یہاں سے اگزام میں کوشن آتے ہیں چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کوشن وانش کی تو دیکھیں اس وانش کا جو پرثم ساسک تھا وہ کون تھا کزول کٹ فیسیس اس کا پرثم ساسک تھا اس کے علاوہ اس کا جو واسطوک سنس تھاپک تھا وہ کون تھا ویم کٹ فیسیس اس کا واسطوک سنس تھاپک تھا تو یہ کچھ میں نے یہاں پر ہیشٹری کے فیکٹ ڈالیں تو آپ کو یاد رکھنے ہیں اس کے علاوہ سروادک سدھ سونے کی جو سکھیں چلوائے تھے وہ کوشن وانش کے ساسن کال میں ہی چلوائے تھے دیکھیں انہوں نے جو اپنے سدھ سونے کی سکھیں چلوائے تھے ان کی جو سدھتا تھی ہے نا پیورنیس تھی ان کی جو وہ گپتکال میں جو سونے کی سکھیں چلوائے گئے تھے اس سے بھی جہاں تھی تو یہ پوئنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ اس کی سکھیں ہمیں ماتھورا سے پرابت ہوتے ہیں تو ماتھورا ان کی کیپٹل بھی تھی سیکنڈ نمبر کی تھی تو یہاں سے ہمیں کشن وانش کے سکھیں بھی پرابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ کنشک کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں جو کی ایسی وانش کا ایک پرمکس آ سکتا تو اٹھتر ایش وی میں سکھ سموت کی سروعات کی گئی تھی کنشک کے دورہ تو یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے جو کہ ہمارا راشتری کیلینڈر بھی ہے تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ماتھورا کشانوں کی دو تھی راز دانی تھی یہ نا پہلی کون سی تھی تو پہلی پرشپور پیشاور تھی اور دوسری ماتھورا تھی اتربارت کی اس کے علاوہ ماتھورا سے ہمیں کشان کالین سکھے اویلیک اور مورتیاں بھی پرابت ہوتی ہیں ٹھیک تو ماتھورا ایک پرمک سائٹ تھی یا پھر سہر تھا جہاں سے ہمیں کشان کالین تو ماتھورا ایک پرمک اس تحل ہے جہاں سے ہمیں کشان کالین سکھے اویلیک اور مورتیاں پرابت ہوتی ہیں اس کے علاوہ کنشک کے ساسن کال میں ہی کالا کے چھتر میں دو پرمک شیلیاں گاندھار اور ماتھورا کا وکاس ہوا تھا ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ نے سنا ہوگا یا پھر پڑھا ہوگا آرٹ اینڈ کالچر میں کہ دو پرمک سائلیاں ہیں مورتی کالا کی بیسے تو تین ہیں ایک امرواتی سائلی بھی ہے لیکن دو جو مکھے لیکن دو ہیں جو ایک گاندھار اور ایک ماتھورا ٹھیک ہے تو ان کا جو سب سے زیادہ وکاس ہوا ہے وہ کنشک کے ساسن کال میں ہی ہوا تھا جو کی کشان ونسے سے سمبان دیتا ہے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آنگے ڈسکس کرتے ہیں گپت ونش یا پھر گپتہ ڈائنشتی کی تو دیکھیں اس کا جو سنستہ پک تھا وہ کون تھا سری گپت اس کے سنستہ پک تھے 275 ایشوی میں اس کی استہاپنا ہوئی تھی اتر پردیش سرپتم گپت ونش پریاغ راج کے نکٹ کوشانبی میں اس کا ادہ ہوا تھا سرپتم جو ان کا ادہ ہوا تھا وہ پریاغ راج کے نکٹ کوشانبی میں ادہ ہوا تھا اس کے علاوہ اتر پردیش کے بھیتر گاؤں کانپور بھیتری گاجی پور دیوگر جہاسی سے ہمیں گپت کالین مندر کے افشیش پرابت ہوتے ہیں بھیتر گاؤں کانپور اس کے علاوہ بھیتری گاجی پور دیوگر جہاسی ان سبھی جگہ سے ہمیں گپت کالین مندروں کے بھی افشیش پرابت ہوتے ہیں تو یہ ساری جو ایریاز ہیں آپ کو یاد رکھنے ہیں اس کے علاوہ گپت کال میں اتر پردیش میں آرتھک سیکشنک اور سانسکرتک گتی ویڈیو میں ادوتیہ وکاس ہوا تھا تو اتر پردیس والا جو ریزن تھا اس ٹیمپ ہے تو گپت کال میں یہاں پر کافی زیادہ آرتھک ہے پھر بولے اکونومیکل اس کے علاوہ سیکشنک سانسکرتک ہے پھر کلچرل طریقے سے آپ بولیں تو کافی زیادہ وکاس دیکھنے کو ہمیں ملاتا ہے آنگے بات کرتے ہیں اتر پردیس سے پرابت پرمک گپت کالین جو اویلیک ہیں اور شلالیک ہیں ایک ہے بلسڑ اویلیک جو کی ایٹا میں ملا ہے اس کے علاوہ ایک ہے گڑھا کے دو سلالیک پریاگرات سے ملے ہیں کرم دنڈا اویلیک آیودیا سے ملا ہے ماتھورا کا سلالیک ماتھورا سے ملا ہے اس کے علاوہ بھیتری ستمبلیک گاجی پور سے ملا ہے تو یہ سبھی گپت کالین سلالیک اور اویلیک ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کون سے اویلیک ہمیں کہاں سے پرابت ہوئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پششیبوتی ونشیہ پھر وردھن ونشیگی جو پرکار سے راجہ بولیں ہرش وردھن کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر لیتا ہے اس نے تھانشور کے اسدان پر کنونج کو اپنی کیپیٹل بنایا دی ٹھیک ہے تو بہت ایمپورٹنٹ پویٹ ہے یاد رکھنا ہے تھانشور کے اسدان پر کنونج کو اس نے اپنی کیپیٹل بنایا تھا کنونج کو اس کی سمردثی کے لیے مہودے اسری بھی کہا جاتا تھا تو یہ بھی ایک پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے مہودے اسری بھی کہا جاتا ہے اس کے لئے کننوج کی سمردھی کا علیک ہین سانگ نے اپنے ورنن میں کیا تھا ہین سانگ جو کی چینی یاتری تھا آپ کو پتا ہوگا ہرشوردھن کے ٹائم پیریڈ میں آیا تھا ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا تو اس نے کننوج کی سمردھی کا علیک اپنے ورنن میں کیا ہے تو یہ پوائنٹ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے لئے ہرشوردھن کے ساسنکال میں ہی اترپدیش میں دو بہت سمیلن ہمیں دیکھنے کو ملے تھے ایک کننوج کا اور ایک پریاغ تو اسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا ہی کافی پر ایکزام میں کوششن یہاں سے بنتا ہے تو کننوج اور پریاغ میں دو بہت سمیلن ہوئے تھے ہرشوردھن کے ساسنکال میں